پروگرام درس حدیث سپانسرڈ بائی کوہنور سٹیلز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا درس ہے محبت حقیقی اور محبت مجازی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا یہ محبت حقیقی ہے اور یہی انسانیت کی میراج ہے حقیقتا جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آشنائی مل گئی پھر وہ کائنات کی کسی چیز کو اپنی آنکھوں میں نہیں سما سکتا حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایمان لانے سے قبل آپ کا مشغلہ یہ تھا کہ سارا دن عرب کی لڑکیوں سے باتیں کیا کرتے تھے اس نے ایک دن پوچھا کہ محمد بن عبداللہ جو مسلمانوں کا نبی ہے وہ کہاں پر ہیں لوگوں نے بتایا کہ آپ کعبہ میں تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر لیں وہ جاتا ہے تو فضالہ موں سے کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے فضالہ تم کیا کر رہے ہو حقیقتا وہ اللہ کے نبی کو گالی گلوچ دے رہا تھا اس نے کہا میں تسبیح و تحلیل کر رہا ہوں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بھلایا اور اسے سینے سے لگایا فضالہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب تک سرکار کے سینے سے میں نہیں لگا تھا اگر کوئی دنیا کی نعوذ بلا نہ پسندیدہ ترین شخصیت تھی تو وہ محمد بن عبداللہ تھے لیکن جب سے آپ نے سینے سے لگایا اور اپنی محبت سے آشنا کیا اب کائنات کی عظیم ترین اگر کوئی ہستی ہیں تو محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے واپس ہوئے تو حسبِ عادت حسبِ دستور اس عرب لڑکی نے آواز دی کہ فضالہ تو اس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں وہ بڑی باتیں کرتے ہی رہی کہ کیا تبدیلی آئیے تم میں کہ کل تک تم ہمارے پیچھے بھاگتے تھے اور آج ہم آپ کو بولا رہی ہیں آپ ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے تو اس نے کہا سن لو یہ سب کچھ تب تک تھا جب محبوبِ خدا میری آنکھوں میں نہیں بسے تھے اب چونکہ محبوبِ خدا کی محبت میری آنکھوں میں بس چکی ہے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی اللہ اور اس کے نبی کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے حضرت داتا علیہ حجبری علیہ رامہ نے اپنی معروف زمانہ کتاب کشف المحجوب میں حضرت عبداللہ کا واقعہ نکل کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنی ایک دنیاوی محبوبہ سے ملنے کے لئے گئے اور طریقہ یہ تھا کہ وہ چھت پر آتی اور یہ نیچے آ کر باتیں کرتا مغرب کا وقت تھا سرچ غروب ہونے کے بعد گیا تو دیکھا تھوڑی دیر بعد ازان کی آواز آئی حضرت عبداللہ پرانے زمانے میں لوگ اگرچہ برائیاں کرتے تھے لیکن مسجد سے وابستہ بھی رہتے تھے جب ازان آئی تو اس نے کہا کہ عشاء کا ٹائم ہو چکا ہے عموماً مغرب اور عشاء کے درمیان جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ سوہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ زیادہ دو گھنٹہ تو عشاء کی نماز آگئی ہے ازان آگئی ہے تو میں جاؤں مسجد میں تو دیکھا تو اس کے بعد تو روشنی ہونے لگی سورج نکلنے لگا اس بات نے بڑا حسن کے دل پر اثر کیا کہ اے عبداللہ تم کیسے ہو کہ اللہ کی محبت میں یہ علم ہے کہ تم مسجد میں جاتے ہو نماز پڑھنے امام صاحب تھوڑی سی تلاوت بڑی کر لیں تو تم تنگ ہو جاتے ہو اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہے تمہیں لیکن دوسری طرف اللہ کی محبت کے بالکل مقابلے میں تم ایک لڑکی سے ملنے آتے ہو مغرب کے ٹائم اتنا وہ وقت تم شارٹ سمجھتی ہو مختصر سمجھتے ہو کہ تمہیں عشاء کی نماز کا گمان ہونے لگتا ہے وہ تو صبح ہو گئی تو اللہ سے گویا کہ تمہیں محبت کم لڑکی سے زیادہ فوراں اللہ کے حضور طائب ہوئے اور اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندوں میں شامل ہو گئے اور انہوں نے ہمیں ایک فکر دی کہ لذت محبت خدا اور محبت مصطفیٰ میں ہے دنیاوی جتنی محبتیں ہیں لذتیں دراصل حقیقتاں دیکھا جائے تو اس کو محبت کا نام ہی نہیں دیا جا سکتا یہ خواہشات ہوتی ہیں محبت پاکیزہ چیز ہے الفت مودت پاکیزہ چیز ہے یہ صرف محرم رشتوں سے ہی ہو سکتی ہے نہ محرم رشتوں سے اٹھنے والا قدم اس کو محبت کا نام دینا ہی غلط ہے وہ خواہشات نفس ہوتی ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت سے نواز دے حقیقی محبت چونکہ عبادت ہے اور عبادت چھپ کر کرنے سے کیا تعلق ہے اگر واقعی وہ محبت ہے تو بابانگ دول پھر کر کے دیکھو دیکھنا معاشرہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے چھپ کر اس طرح گناہ کرنا یہ بھی ایک واضح دلیل ہے کہ جس کو ہم محبت سمجھ رہے ہیں یہ محبت نہیں ہے خواہشات نفس ہیں اللہ تعالیٰ دین اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے